دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان دلی کے منگول پوری میں رنکو شرما کی ہتیا کو سامپردائک رنگ دینے کی ہرچند کوشش کی جار رہی ہے دو ایسے ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جنہیں دیکھ کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ دلی میں شاید دنگا ببال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں بہوستنکیک سماج یعنی کہ ہندو سماج کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں سماج یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار یہ کوشش ہے اس دور میں ہو رہی ہے جبکہ پانچ آروپیوں کو گرفتار کر کے پولیس پہلے ہی جیل میں ڈال چکی اور مہاملے کی جانچ اب دلی پولیس سے ہٹا کر دلی پولیس کی کرائم برانچ کو دے دی گئی اور کرائم برانچ نے فورنسک ٹیم لے کر موقع پر جانچ بھی شروع کر دی ہے تمام چیزیں وہ تیجی سے چل رہی ہیں لیکن پھر بھی وہی بھاجپا والے جن کی خود دلی میں سرکار ہے ایک طریقے سے کیونکہ کیندر ساسیت پردیس ہے پولیس انہی کے عدین آتی ہے امیشا گرہ منتری ہیں پولیس کا کارے بار انہی کے پاس ہے جیسا کل آپ نے دیکھا ہوگا گرہ راجی منتری جی کشن ریڈی نے کہا کہ صاحب دلی پولیس بہت اچھی پولیس ہے اس نے ناغریکوں سے آگے خود کو رکھا ہے کرونا کے طور پر جس طریقے سے اس نے کام کیا اس کی بھوری بھوری پرشنسہ کی جانی چاہیے تو وہی پولیس یہاں کی سرکشہ بیبستہ دیکھتی ہے اس پر سوال اٹھانے کے بجائے گرہ منتری کی بھومی کا پر سوال اٹھانے کے بجائے پانچ آر اوپیوں کے پکڑے جانے کے باوجود یہاں پر ماہول خراب کرنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں میں پہلے آپ کے سامنے کپل مشراغ کا تازہ بیان رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ آتنگ کی گھٹنا ہے اس کو آتنگ کی گھٹنا کے طور پر دیکھنا چاہیے نو ہزار لوگوں کو ہم نے ایک ساتھ جوڑ لیا ہے ان کی مدد سے اس پیڑیت پریبار کی ایک کروڑ روپے سے مدد کرنے جار رہے ہیں سن لیجے اس گھٹنا کی جانچ ایک سادھارن اپرادی گھٹنا کی طرح نہ ہو کر کے ایک آتنگ کی حملہ گھر کے اندر گھس کے دروازے پہ آکے مارنے والا حملہ ویسے حملے کے طور پہ کیا جانا جروری ہے میں آج جب پریبار سے ملا تو پریبار کو میں کئیول اکیلا ملنے کے لیے نہیں آیا ہوں پوری دنیا سے نو ہزار سے زیادہ لوگوں نے اپنے سندیش بیجے ہیں اور پریبار کے بھی آرثیق سہتہ بیجی ہیں ہم لوگ ایک کروڑ روپیا یہاں ایک چیز اچھی ہے کہ پیڑی پریبار کی ایک کروڑ روپے سے مدد کی جاری ہے ایسی دکھ کی گھڑی میں پیسہ جو ہے کچھ چیزوں کو کم ضرور کر دیتا ہے دکھ تکلیف کو کچھ کم ضرور کر دیتا ہے کرنا چاہیے سماج کو آنا چاہیے لیکن بڑا سوال یہاں یہ بھی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا پورے اتراخن میں کیسی اتراز دی آئی دو سو سے زیادہ لوگ مر چکے ان کی ڈیڈ بڑیاں نہیں ملی ہیں اسے پہلے دو ہزار تہرہ میں جو ترازدی اتراخن میں آئی تھی آج تک ہزاروں لوگوں کی لاشیں نہیں ملی ہیں جبکہ ہندو پرمپرا کے مطابق جب تک کہ لاش کا انتیم سنسکار نہ کر دیا جائے اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی ہے اور سرکار میں کون بیٹھا ہے اتراخن میں بیجے پی بیٹھی ہے کے اندر میں کون بیٹھا ہے بیجے پی بیٹھی ہے اور کون ہیں یہ لوگ رات دین ہندو کے نام پر جو ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا کرنگھار دکھانے میں لگے رہتے ہیں ان کے دور میں لیکن وہاں پہ کسی کا کلیجہ نہیں پسی جا غازی آباد کے مراد رنگر میں آپ نے دیکھا ہوگا لینٹر گر گیا وہاں پہ بہت سارے لوگ مر گئے کوئی ان کے پریبار کو ایک روپیہ دینے پہنچا نہیں پہنچا کیونکہ وہاں کوئی ٹھگے دار تو مسلمان تھا نہیں نگر پالکہ میں اگر ایو بھی مسلم ہوتا یا وہاں پہ چیئرمین بھی کوئی مسلم ہوتا تو شاید ضرور ہندو کے ناتے ان کی مدد کرنے پہنچ جاتے یا افترہ کھنڈ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا کہ جو وہاں پہ کام چل رہا تھا کوئی مسلم کمپنی وہ کام کر رہی ہوتی ان مزدوروں سے کام کرا رہی ہوتی تو اس کو لے کے بوال کر دیتی کل آپ نے دیکھا ہوگا مدی پر جیسے تصویر آئی کہ وہ بس نہر میں گھر گئی چالیس سے زیادہ لوگوں کی اس میں موت ہو چکی ہے ان میں سے ان جیسے کسی ہندو کا کلیجہ پسیجہ کیا انہوں نے سوچا کہ ان پیڑیت پریباروں کی جا کے مدد کرنی چاہیے سوچے گا انسی جو کو لیکن ماحول خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جاری اب اس محیلہ کو سنیے اس محیلہ کی بھاشا کو سنیے کہا جا رہا ہے کہ جو آروپی کا گھر ہے اس کو ڈھا دیجئے توڑ دیجئے پنسک ہو چکے ہیں بھاشا جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کس قدر اکسا اور بھڑکا رہی ہے غازی عباسے آنے والی بتا رہی ہے خود کو ان کی زبانی ان کے بول بچن خود سن لی لیے آج ان لوگوں کو جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں گھر میں یہ رہنے نہیں چاہیے آج ان کو شرمہ ان کا بیٹا کل کو آپ کا بھی بھائی آپ کا بھی بیٹا کسی کا ہو سکتا ہے یاد رکھنا ان کی مانصف پہ ان کا جہاد پر اتنا گنڈا ہو چکا ہے کہ یہ جب تک جہادی ملیں گے نہیں یہ رکیں گے نہیں میرا مم تو اس کے اندر منگیر بنانا جاتے توڑ کے بلکل توڑ کے منگیر بنانا ابھی آپ کو میں بتا دوں اپنا پرچھے دے دوں میں غازی آباد سے آتا ہوں ابھی پانچ مردل غازی آباد میں آج کے دل ہوئے تھے کئی ڈی ایم آفیس سے ساری بات کروا کے کئی فری ہوئی ہوں تو آج میں اگر آگئی ہوں میرے میں آکیلی کہاں کہاں بھاگ سکتی ہوں میں نہیں جانتی میرے سے جہاں بن پاتا جس کی ہلپ ہو پاتی ہے مہدنی ہلپ کرتی ہوں پر میرے کو ایک بات بتاؤ اس گلی محلے میں رہنے والے کیا دوسرے بچوں کو خطرہ نہیں ہے دوسرے بچوں کو بھی اترہی کھٹا ہے ان پر باہر کو بھی اترہی کھٹا ہے ابھی اور یہ کیا ہوا کہ ہم نے جی ان کو جیل کر دیا کیا ہوگیا جیل کر دیا چھے مینے بعد تم جمعانت بھی تم کرو گے چھے مینے بعد ان کی جمعانت ہوگی اور چھے مینے بعد پھر دوارہ دوارہ ہوگی پھر یہی تانڈب دوارہ دوبارہ ہوگا جب تک ان کا تانڈب تم لوگ نہیں مٹاؤ گے تم لوگ آگے نہیں پڑھو گے سب سے بڑی بات میں آج ستے بولتی ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی بلکل رکل سکھ ہو چکے ہیں بلکل تم سے اچھی تو میں اکیلی ہو رہا جو ہر کہیں پہ لڑتی ہو جا کر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دھرم کے لیے مجھے بہت سکھوتا ہے آج اپنے نپوسک بھائیوں کو دیکھ کر کہ آج ہمارے دھرم پہ ہر بچہ مارا جا رہا ہے کیوں کس لیے کیونکہ آپ لوگوں کی نپوسکتا کی وجہ سے کیا وہ الگ کھاتے ہوں سے اتنے ہی وہ کھاتے جتنا آپ کھاتے ہو کوئی الگ نہیں کھاتے صرف تم لوگوں کے در ڈر سکتا کہ ہمارا پریبار کہ ہمارا مار دیا رہا انہوں نے مرنا تو اسے سکتے ہیں سب نے مرنا ہے ہمیں وہاں پر قتل ہوا گازی آباب میں اور بولا گیا کہ بھائی ہم نے پروتوکل کے حساب سے پولیس نے گولی مار دیا اس کے پیر میں لڑکے گئے ارے بھائی دو جہادی مجھے دو دس جہادی مسلم مجھے دو میں گولی مار دیوں میری دوڑا گا تو میں گولی مارو میں بھی ویلچئر پہ بیٹھ جاؤں گی دو تو صحیب اپنے دیش دران کے لیے کچھ کر کے تو جاؤں تم لوگ پروتوکل بجاتے رہتے ہو اور ہمارے بچے مرتے ہیں بلیاں ہمارے بچوں کی جڑتی ہیں آج میں آپ لوگ اسے بات کہتی ہوں آج اگر آپ لوگ نہیں جاگو گے نا بھائیہ تو بہت پورا سمیں آج رنکو شرما کا گھر اگلا کون رنکو شرما بنے مجھے نہیں پتا یہ آپ لوگ چانتے اگر آپ لوگ اس محلے کے ہو رشتہ داروں تو اس گھر میں ان کا واس نہیں ہونا چاہیے مل تو چاہیے مل تو چاہیے سن لیا آپ نے ان کے بول بچنوں کو کس طریقے سے وہ زہر اگل رہے ہیں کہہ رہی ہیں کہ آروپیوں کے گھر کو توڑ کر مندیر بنا دینا چاہیے تو کیا مندیر ایسی جگہ پہ بنے گا کہ کسی کا گھر ہے اس کو توڑ جی جی ایسی جگہ پہ مندیر بنائی جائیں گے سوچے گا دھرمیستل کیا ایسی جگہ پہ بنے گے کہ جو آروپی ہے جو ایک آدمی ہتھیارہ ہے مان لیجیے جس پہ آروپ ہے ہتھیاروپی ہونے کا کیا اس کی گھر کی زمین پر مندیر بنانا اچیت ہوگا کیا ایسے میں جو ہندو دھرم کے جڑے ہوئے بڑے گروہ ہیں ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے اور بڑا سوال یہ کہ ایسے بھاشن live facebook اور whatsapp تمام جگہ چلنے کے بعد ڈلی پولیس آخر کہاں بیٹھی ہوئے وہ کیوں اس ماملے میں کوئی کاروائی کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا toolkit والا ماملہ چل رہا ہے ایک ذرا سا toolkit جس کے بارے میں یہ نہیں بتا رہے کہ اس میں لکھا کیا ہے سارجنک ہے حالان کے تمام چیزیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ انہیں کس چیز پہ اتراز ہے کس چیز سے لگ رہا ہے کہ اس میں آتن کی ساجیش ہوئی ہے کس چیز سے لگ رہا ہے کہ اس میں international ساجیش ہوئی ہے اس کے بارے میں تو کتنا ہے پتہ ہلنے سے پہلی پیڑ کارڈ ڈھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں سب کچھ بولتے ہوئے کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں وہاں پولیس والوں کو ساپ سونگ جا رہا ہے آپ لوگ تھوڑا ہوشیار رہیے یہ لوگ پھر سے ایک بار دلی کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں کم سے کم دعا کیجئے اور ان لوگوں کا بائیکارٹ کرنا سیکھیں ورنہ یہ ایسے ہی ایکسپریمنٹ ہیں ان کے یہ یہاں سے کریں گے اور پھر کئی اور بھی دیرے دیرے کر کے ان چمام چیزوں کو فیل آئیں گے یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں کیونکہ انہیں یہی آتا ہے نفرت فیلانا بنے رہے گا دھاکڑ کبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہیں وہ لستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے دیں اجازت